اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں میرا خالد آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی آسان سی اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بیف کڑھائی کی بیف کڑھائی آج ہم شان کڑھائی مسالے سے تیار کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی کڑھائی میں چار سے پانچ چمچ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے جب وہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈیڑھ چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے بھون لیں گے اس کے بعد ایک چمچ ہم اس میں سفید زیرہ دو ہری مرچے شامل کریں گے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے دو سے تین مرنٹ کے لیے بھونیں گے ان مسالوں کو بھوننے کے بعد ہم اس میں بیف ایٹ کریں گے اچھا یہاں پہ میں نے بیف کو سب سے پہلے پریشر کوکر میں پندرہ سے بیس مرنٹ کے لیے پریشر دے دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے بعد اسے میں نے یہاں پہ ہمارے مسالوں میں شامل کر دیا ہے اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اسی اوائل میں پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہاف کب دہی کا ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ان تمام مسالوں میں مکس کر لیں گے اچھا یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ گھر کا مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت کیونکہ میں آج یہ ریسپی شان کڑھائی مسالے سے بنا رہی ہوں تو اس میں میں ایٹ کروں گی ڈیڑھ چمبر شان کڑھائی مسالے کا آپ اسے زیادہ اور کم بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شان کڑھائی مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے بھونیں گے اچھا یہاں پہ ہمارا گوش کیونکہ آلڑی گلہ ہوا ہے تو ہمیں اسے بہت زیادہ دیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم اسے تب تک کریں گے جب تک اس کا ٹیسٹ اس میں نہ آجائے اس کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی کا ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر ہلکی آج پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے باری کٹی ہوئی ادرک شامل کریں گے اور اسے دوبارہ سے ڈھک کر پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے اسی کے ساتھ ہماری بیو کڑھائی تیارے آئیے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں موسیقی